السلام علیکم ویورز تو چلیے آج میں بنا رہی ہوں آم رس جو بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ویسے تو یہ آفوس آم سے بنایا جاتا ہے لیکن ابھی تو سیزن نہیں ہے اس کا تو ابھی بارش میں جو بھی آم ملتے ہیں میں نے اسی کا بنائی ہوں تو آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائی کرنا یہ بہت ہی جھٹ پٹ بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک جار لے لی ہوں اور میں نے چار بڑی سائز کے آم لے لی تھی اس کو میں نے دو حصوں میں رکھتی ہوں کیونکہ ایک ساتھ میں اتنا پیسا نہیں جائے گا اور میں نے اس میں شکر ڈال دی ہوں دو چمچ اور اس کو میں نے اچھے سے پیسٹ بنا لی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کا اچھے سے پیسٹ بنا لی ہوں میں نے دو حصوں میں اس کو ڈیوائٹ کری تھی آم کو اور اس کو اچھے سے میں نے پیس لی ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے زافران کا دودھ بنا کر رکھی ہوں زافران کو بس بھیگو کے رکھی تھی اس کے اندر میں نے 8 سے 10 سٹرینڈز ڈال دی تھی اور ابھی یہ دودھ کو میں نے اس میں اٹ کر دی ہوں جس سے بہت اچھا کلر بھی آئیں گا اور بہت اچھی خوشبو بھی آئیں گی آمرس میں اور ان سب کو بھی اچھے سے مکس کر دینا ہے اور میں نے تھوڑا سا دودھ یوز کری تھی آم کو جب میں نے پیسی تھی اور اس میں بلکل کم میں نے دودھ یوز کری تھی تاکہ اس کی کنزسٹنسی جو ہے وہ ٹھیک ہی رہے پتلی نہ ہو جائے اور اسے کے ساتھ میں اس میں ڈال دوں گی ہافٹی اسکونی لائچی پاوڈر اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آمرس میں آپ لوگ بھی ضرور اسے ایٹ کرنا بہت ہی خوشبو والا ہمارا آمرس بن کے تیار ہوگا چلی اسے بھی چمچ کی مدد سے ہم اس کو بھی مکس کر دیں گے اور اس کو ہم ریفریجرےٹ کر دیں گے ایک گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھیں گے تھنڈا تھنڈا ایک دم کول کول بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنزسٹنسی کتنی اچھی ہے کتنی تھیک ہے بس اس طرح سے ہی ہونا چاہیے اور اب اس کو فریج میں رکھ دیں گے کم از کم ایک سے دو گھنٹے کے لیے دیکھیں یہاں پر مجھے دو گھنٹہ ہو گیا ہے میں نے فریج میں سے اس کو نکال لی ہوں اور ابھی اتنا ماشاءاللہ تھنڈا ہو گیا ہے یہ اور ابھی اس کو میں آپ لوگوں کو ڈش آؤٹ کر کے بتاتی ہوں دیکھیں کتنا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے کتنا اچھا لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا تو آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کرنا اور میں نے پوری کی ریسیپی نہیں ڈالی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر آمرز بلکل اچھے سے باول میں بھر کے رکھ دی ہوں اور اس پہ میں نے گارنیش کر دی ہوں پستے سے اور بادام سے آپ کو جو ڈرائی فریوٹ پسند ہے آپ ڈالنا آپ کی مرضی سے اور اگر آپ نہیں چاہتے تو اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں بینہ ڈرائی فریوٹ کے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پوری بھی میں نے رکھ دی ہوں بہت فرس کلاس بنا تھا آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کرنا اگر آپ کو میری رسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کیجئے اور تینکیو بیری مچ فور وچنگ میرے ویڈیو اللہ حافظ